سو گائیز یہ ڈریس آپ پہچانو یہ کونسا ڈریس ہے تو کیونکہ سسٹر کو آج جانا تھا تو اس نے یہ والا ڈریس جلدی سے سٹچ کروا لیا تاکہ وہ نیا سوٹ پہن کے سسرال جائے اپنا سوا مہینہ نہا کے پہلی بار تو آج سسٹر جا رہی ہے واپس تو یہ جو ہے اس نے پہلے سے سٹچ کروا لیا اور آپ اب تک جو ہے وہ پہچان گئے ہوگے کہ یہ سوٹ کونسا ہے چلو آپ لوگ ابھی تک نہیں پہچانے ہو تو میں بتا دیتی ہوں تو یہ والا سوٹ جو ہے یہ دیا تھا مس مونہ نے جو کہ سادیا کی فرینڈ ہے بہت اچھی جب وہ فرس ٹائم آئی تھی نا بیبی کو دیکھنے مرہا جب ہو گئی تھی وہ فرس ٹائم مرہا کو دیکھنے آئی تھی سادیا سے ملنے آئی تھی تو تب وہ یہ والا ڈریس جو ہے سادیا سسٹر کے لیے لے کر آئی تھی تو اس نے جو ہے اس کو جلدی سے سٹچ کروا لیا اور اب جو ہے سادیا یہ پہن کے اپنے سسٹرال جائے گی تو کومنٹ میں جلدی سے بتانا کہ کیسا اسٹچ ہوا ہے اور اس نے جو ہے نیک لائن لگوایا یہاں پہ یہ سٹونز لگوایا ہے بہت ہی بیوٹیفل سے جو ہے سٹونز لگ رہے ہیں اور باقی کلیوں کے سٹائل میں یہاں پر اس نے یہ لیسز دی ہیں باقی اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ پلین ہے یہ ڈریس آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہو بٹن اسٹچ دیکھا تھا اسٹچ ہونے کے بعد یہ ڈریس کچھ ایسا لک دیتا ہے اور ابھی جب یہ سادیا سسٹر پہن لے گی تو پھر میں آپ کو ایک بار اور دکھاؤں گی اس کا لک تو گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ابھی تک سادیا نے جو ہے اس کو ابھی تک پریس نہیں کیا ہے ظاہرے چھوٹے بیبی کا ساتھ ہے تو ٹائم نہیں ملتا ہے تو میں سوچ ہوں کہ میں ہی اس کو پریس کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر پاکستان میں لائٹس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ لائٹ کب چلی جائے اور آج کل تو اتنی لائٹ جاری ہے نا اور گرمی اتنی ہے ہیدر آباد میں تو جس طرح کی گرمی ہے نا اس حساب سے جو ہے بابڑا والے لائٹ بھی بہت بند کر رہے ہیں تو چلو میں اس کو جلدی سے جو ہے پریس کر دیتی ہوں تاکہ سسٹر کا کام جو ہے وہ ایزی ہو جائے تو گائز یہاں پہ میں اس طریقے کرنے لگی ہوں سادیا کا ڈریس تو میں نے سوچا کہ سسٹر چاہ رہی ہے تو تو نا تھوڑی سی اس کی خدمت ہی کر لی جائے پچھلے دو تین مہینوں سے جو ہے بیچاری امی ہی خدمت کر رہی تھی تو آج میں نے سوچا تھوڑی سی فدمت میں بھی کر لوں آج جا رہی ہے ویسے بھی ہو ممی ممی اسلام علیکم everyone welcome back to the channel hope you all are fine guys تو آج کا vlog جو بہتے ہیں یہ بہت ہی سپیشل ہونے والے ہیں کیونکہ آج ہے مشہاللہ سے سسٹر کا جو ہے وہ سوا مہینہ بھی ہو چکا تھا وہ تو پہلی ہی ہو چکا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا بیٹ ناؤ اب آج جو ہے سسٹر واپس جا رہی ہے کراچی اپنے سسٹرال اپنے انلاوز میں تو جی آسف آئے ہیں اسے لینے ویسے تو آسف آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہی آتے ہیں تو اس ہفتے جو ہے وہ سادیا چلی جائے گی اور سچی بتاؤں نا اس کے رکھ ستی پہ اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا آج اس کو دوبارہ سے رکھ ست کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے نا پتہ نہیں کیوں رکھ ستی پہ اتنا نہیں ہوا تھا آج مرحہ کی وجہ سے مرحہ سے اتنا ٹیج ہو گئے اس ایک مہینے میں سوا مہینے میں جو بھی ٹائم پیریڈ گزرائے تو اتنا ہم اس سے ٹیج ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ وہ جا رہی ہے اور اب بس یہ ویٹ ہے کہ نیکسٹ اگین وہ کب آئے گی شروع کرتے ہیں آج کا بلاؤگ چل تو گائز آبی نا امی پاپا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہے ہیں کہ سادیا اتنے ٹائم بات جو ہے وہ واپس جا رہی ہے لیٹس سی کہ ان کی بھی سیم فیڈنگ ہے میری طرح یا چینج ہے اسلام علیکم ابنی کیسی طبیعت ہے آمین آمین کیسی طبیعت ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے تقریباً دو تین مہینے پاس جو ہے وہ سادیا جا رہی ہے واپس میرے ہم یہ جا رہی ہے تو کیسا لگ رہا ہے بہت دکھ ہو رہے رہا پتہ کیا رخصتی پر تک دکھ نہیں ہوا اور یہ یہ کیا ہو رہا ہے پاؤں دا پاری پاؤں دا پاری پاؤں میں درد ہو رہے بی بی کے نانی سے پاؤں دا پار چلو چھپو جاتے ہیں السلام علیکم پا سلام علیکم پا کو کیسا لگ رہا ہے میرہا جا رہی ہے آسات کیا جا رہی ہے بہت خوشی ہے جائے اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں کے نئی ذمہ داریوں کے ساتھ جا کے وہاں پر رہے ہم نے تو اپنی گزاری اب دعا بچوں کے لئے اللہ تعالی ان کو آگے کے لئے بہتر آتھا نہیں جائیں اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایک نئی خوشگوار اور حساب سے کنٹینیو کریں اور اللہ تعالی اس بچی کا نصیب بچا کریں اس کی یہ پروڑش اچھے طریقے سے کریں ہمارے لئے یہی خوشی ہوگی اور پیچھے یہ جو گائز یہ آپ یہ سوفے کی حالت دیکھ رہو نا اس کو اگنور کرنا کیونکہ یہ ابھی بلکل ریسنٹلی نیو سوفے ہی بنوائے تھے آئی ڈونڈ نو لیذر خراب ہے یہ کیا مسئلہ ہے جو یہ جگہ جگہ سے نا ایسے چٹکنے لگے ہیں باقی یہ والا دیکھو اور کچھ کچھ جو ہے نہیں ریدہ نے نہیں کیا یہ خود ہی لیذر لیذر پرابلم ہے یہ ٹھیک ہے یہ ریدہ نے اچھل اچھل کے خراب کی نہیں نہیں ریدہ تو چھوٹی بیبی شتی جب بھی نہیں ہوگا ہے نہیں 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 بیبی آپ رونا نہیں بیبی مزاک کر رہے مزاک کر ٹھیک ہے بیٹا تو ابھی اس کو رولا رہی نا اسے چھیر چھڑ کے یہ میرا بڑی ہوگی نا پھر میں اس کو ایسے چھیر چھڑ کے رولاؤں گی پھر یہ تجھے تنگ کرے گی یہاں لائک نہیں تھی میں بہت ہو رہی تھی یہ ہزار کمرے میں سو گئی میں تو یہی سوتی ہوں نیندی آتی مجھے پوری رات نا مرحہ کی آوازیں آرہی میں ایک دم چھوک چھوک پہ اٹھوئی میں نے کہا اللہ آج میرا یہاں لے کل تو یہ چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا چلو باپ پیس آئے گی میرا انشاءاللہ جلدی آئے گی میرحہ ہی میرا بیٹا میرحہ میرحہ خان بی بی یہاں دیکھو ہم بہت مش کریں گے آپ کو بہت شارہ مش اور رضا بھی مش رضا آپ مش کروگی میرحہ کو میں ساتھ جاؤں گی میں ساتھ جاؤں گی آپ ساتھ جاؤں گی مرحہ میرحہ مش کرے گی ہم سب کو کھالا ممی کو پپا کو نانی کو اور رضا آپی کو مش کرے گی سب کو کرو گی مش چلو ہم روز ویڈیو کال پر بات کریں گے ٹھیک ہے میرحہ ٹھیک ہے بھئی یہ چیک کرو میرحہ کا ڈریس کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا چھوٹا شائعہ میرحہ نے نیو ڈریس پہنے ہوا ہے میرحہ کی ممی بھی نیو ڈریس پہنے گی جاتے ہوئے اور میرحہ بھی نیو ڈریس پہنے گی دوسرا پہنے ہوگی یہ بھی نیو ہے نا یہی میرا بیٹا اور یہ دیکھو گائز ایک میموری والی فروک لیک ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میرحہ کی فرسٹ ایت تھی اس کی فروک سٹچ کی تھی کیونکہ رضا کے سائز کی جو ہے وہ کہیں ملنی رہی تھی اور اب یہ میرحہ کو بلکل بھی نہیں آنے والی بات یہ ایک میموری ہے اس میموری کو سمحال کر رکھنا بلکل چیک ہے ممی یہ پینا دو میرحہ جا رہی ہے آپ یاد کرو گی میرحہ کو یہ کیا چاہی ہے یہ پیکنگ کر رہی ہے اپنی پیکنگ کر رہی ہے جا رہی ہے نا کراچی کافی ماما تو نہیں ہے آ رہے ہیں وہ بس پھر جا رہی ہے اچھا گائز تو یہاں پہ جو ہے میرحہ کا اور سادیا کا سارا سامان جو ہے وہ پیک ہو چکا ہے یہ سارا نہیں ہے اور آگلی دفعہ جائے گا آدھا بھی جا رہا ہے اس نے دو تی مہینوں میں اتنا سامان جمع کر لیا تھا تو اب دو چکروں میں جائے گا باقی ایک بیگ اس کا یہ ہے ایک یہ بیگ ہے ایک یہ بیگ ہے یہ وہ ہے جو میں نے میرحہ کو گفٹ کیا تھا ایدی پر باقی یہ کچھ سامان اس کا یہ کوٹ بھی جائے گا اور باقی یہ کچھ سامان جو ہے یہ بھی یہ پیک کرے گی آدماری میں بھی رکھتا ہے بھی تو سامان آدمی سے بھی آدھا لے کے جا رہی ہوں آدھا سادھی میری بات سنو وہ جو علی ایکسپریس والی پارسلس والی ویڈیو ہے نا جو میں نے پارسلس منگوائے تھے اس کا تو میں نے پرائز اور لنک وغیرہ بتا دیا تھا بر جو تمہارے پارسلس ہے نا اس میں تم نے ایک بھی پرائز نہیں بتایا تھے تو سب بول رہے ہیں کہ ہمیں نا پرائز بھی بتاؤ اور آرڈر کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتاؤ پرائز تم مجھے گا دی نہیں ہے تم چیک کر لینا نا اس سے اسٹور سے جو جو پرائز بتا دی نا ایک ویڈیو ایسی بنائیں گے جس پر میں جب آؤں گی نا پھر بتاؤں گی نیکس ٹائم انشاءاللہ جب سسٹر آئے گی تو پھر آپ کو جو ہے ہر ایک پرائز بھی بتائی آجا آل آور بتا دو کہ ساری چیزیں آل آور کتے تک کی آئیں گی 40 تا اوپر کا پڑا ہے 40 40 تا اوپر اور آدھ جو کہ مختبر شوشیں آل آور آن باکس کریں گے پھر سب مباشر لنک اوپرام اوپرگ سار کتک ساری چیزیں سیر cities Election Okay بھی بتا دینا ان کو کیا لی ایکسپریس پہ کیسے طرح آرڈ کیا جاتا ہے لیکن لی ایکسپریس پہ یہ ہوتا ہے نا اگر ڈیر ڈیر ہزار کا سامان منگوایا ہے تو اس پہ ساڑھے تین یا چار سو روپے اوپر جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسیکشن ہاں یہ آپ لوگ مائنڈ میں لکھنا کہ انٹرنیشنل ٹرانسیکشن کی جو ہی وہ فیز آپ کو دینی پڑتی ہے یا میری کسٹم ہاں تو یہ ساری باتیں تم تب بتانا جب تم انہیں آرڈر کرنا سکھا رہی ہوگی اور یہاں پہ سارونا سٹارڈ ہو گیا ہے کیا بابا اپنے گھر جا رہی ہے نا اس کا گھر ہے کراچی میں آسف مامو والا پھر آپ آنا میں آپ کو بلاؤں گی پھر بریانی کھائیں گے بابا سب چلیں گے ساتھ بان ہاں مینا کے گھر چلیں گے ویسے ہی کار میں بیٹھ کے پھر بھائی جب بھی مس کرونا فوراں آ جانا صحیح ہے بار بار آ جانا ابھی مس کری ابھی لے جاؤ ساتھ چلو بس آئیے ہم کراچی جائیں گے اینہ جائے کراچی پھر ہم کراچی جائیں گے اینہ کے ساتھ نہیں ہم الگ جائیں گے اینہ الگ جائے گی ہم الگ جائیں گے چلو یہاں پہ جو ہے میرہ کا ایک اور بیک بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور باقی یہ تھوڑا بہت سا مانے اس کو بھی جلدی جلدی جو ہے وہ پیک کر لیتی ہے اس کے بعد بس جانے کی تیاری کرے گی اور جی میرہ جو ہے وہ یہ والا ریس پہن کر جائے گی اس کا بھی نیو گریس ہے یہ پہنائے گی سادیا اس کو ٹھیک ہے تو جب وہ پہنے گی تب دیکھیں گے اور یہ نیو شیٹ میں ریپ بھی کر کے لے کے جائے گی جو کہ اس نے لی ہے داؤد مارٹ سے اور اس کے پرائز جو ہیں وہ ایٹ فورٹی نائن روپیز ہیں اس شیٹ کے آپ لوگ اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ولاغ میں کے سسٹر پرائز بھی بتایا کریں تو اس وجہ سے میں آپ کو پرائز بھی بتا رہی ہوں اور اس کے پرائز مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کے پرائز کیا ہے باقی میں سادیا سے کنٹرم کر کے بتاتی ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اچھا جی تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے درہاں سے یہ رامپر ہے میرہا کا یہ دیکھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے فشیس منی میں فش کا جو پرنٹ ہے وہ ہے یہ ہینگر بھی بڑا خوبصورت اس کا دیا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں اگر میرا ایک ہاتھ میں ولوگ پر آ رہی ہوں اور ایک ہاتھ صرف میرا فری ہے یہ دیکھو گی تو پیارا سے اس میں ہینگر دیا ہوا ہے اور یہ ہو گیا اس کا بی بی کا رامپر اور باقی یہ ہو گیا بی بی کا کیپ یہ ہیں اس کے ساکس اور یہ ایک اور ریپن شیٹ ہے اب آئی ڈون نو وہ یہ والی ریپن شیٹ میں بی بی کو ریپ کرے گی یا پھر اس میں نکال کے تو اس میں دونوں ہی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے واقعی لیٹسی کیا وہ کس میں اس کو ریڈی کرتی ہے یہاں بننے لگی ہے ہماری سپیشل والی لسی جو کہ پپا خود بناتے ہیں اور یہ دکھانا پپا اس کا اوزار اس کو کیا بولتے ہیں چلو آپ لوگ کومنٹ میں بتاؤ کہ اس کو کیا بولتے ہیں اور یہ جو ہے بڑا ہی سپیشل والا ہے اور یہ ہمارا ہے کھلا جس میں پپا بناتے ہیں لسی اور اب بننے لگی ہے ہماری لسی جو کہ گرمیوں میں روز رات میں جو ہے پپا بناتے ہیں تو آج ہم لوگ یہاں ہیں تو ہم لوگ بھی انجوائے کریں گے آج پپا کے ہاتھ کی لسی پپا اس میں کیا کہ ڈالا ہے آپ نے بتاؤ سب کو مونٹ ڈالا ہے چینی ڈالی ہے چینی ڈالی ہے تھوڑا نمک ڈالا ہے نمک بھی ایٹ کیا ہے بڑا دہی 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 ابھی نہیں ڈالا ہے اچھا بھی گائز اس میں دہی نہیں ڈالا ہے ابھی صرف یہ ہے دودھ چینی اور نمک بس یہ تین چیزیں ہیں اور دہی اور برپ جو ہے وہ بعد میں پپا جو ہے ایٹ کریں گے اور گائز گرمی کی انتہا کی وجہ سے نا برف کہیں نہیں مل رہی ہے پھورے ایک گھنٹے جو ہے موئی سکوار ہو کر آئے باہر پڑ برف کہیں نہیں ملی تو امی نے جو ہے وہ بوٹل میں اس طرح سے برف جمائی ہوئی تھی تو یہ جگار کر رہے ہیں راشد راشد نے جو ہے اس بوٹل کو کٹ کیا ہے دکھا نا کہاں سے کٹ کیا بوٹل یہ دیکھو بوٹل کو کٹ کر کے اور اب اس میں سے جو ہے برف نکال رہے ہیں ہمارا بھی صحیح کا جگار چل رہا ہے بٹھ لسی تو ہم نے پینی ہے نا تو امی تو صحیح سے نا پروپر لی ایک گلاس میں نا لسی کے لیے برف جمائی کرو دو دو گلاس جمعے ہوئے تو بیر کو بھی بنایتی ہم نے لسی ہاں تو اور زیادہ بناو اور زیادہ گرمی اتنی ہے تو اور زیادہ برف جمعو کیونکہ بزار میں کہیں نہیں مل رہی ہے یہ برف آج کل راشد تھوڑا نا تیز بولتے ہیں بلوگ نے آواز میں آتی کیا بول رہتے ہیں یہ تھوڑا سا دیہان سے کرنا ہاتھ تکٹے ہیں یہ ہو چکا ہے اب آپ کا پروچے لے ہاں میزائیل 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 دیکھ لو راشد کا میزائیل ممی جی کون پکڑے ڈائٹ سے ممی میرے ہاں تو بلیک ہمیں کمی راب نہیں رو لینا آج آج یہاں پہ جو ہے ہماری برف بھی ٹوٹ چکی ہے اور اب یہ بالکل تیار ہے لسی کے اندر جانے کو ٹھیک ہے اور جو ہے لسی بھی سوری دہی بھی جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ہو گیا ہے پپا دہی ایڈ تو یہاں ہماری لسی جو ہے وہ ریڈی ہے اور پپا جہاں گلاسز میں سرف کر رہے ہیں سب کے لیے اور یہاں ہم نے دسترخان اس لیے بچھایا ہے کیونکہ کچھ موئیز جیسے بچے جو ہے وہ لسی کو زمین پر پھیکتے ہیں تو ان جیسے بچوں کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ دسترخان بچھایا گیا ہے اچھا ہاں پپا بھی جو ہے وہ لسی نکالتے ہوئے کافی گرا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دسترخان پپا کی وجہ سے ہی بچھایا گیا ہو اب یہ دسترخان کیوں بچھایا ہے ہاں دیکھا یہ دسترخان پپا کی وجہ سے بچھایا ہے کیونکہ پپا گراتے بہت ہیں اور وہ دکھ رہا ہے لائف پروف آپ کے سامنے کہ پپا کسی گرا رہا ہے پپا گراتے ہیں پپا کی نواز ہی گراتی ہے یہ بڑی والی ہاں وہ تو پین ہی رہی صبح دپیر کو گرائیا ہے اس نے ہاں مچھا رہا ملو ملو ہاں چھوٹا ہے ہاں ہاں لیکن آپ کے لئے ٹالیس کا ٹھیک ہے منظورہ ہاں بولو او کے بولو او کے بولو والدہ الہ اور یہ ہے میرا گلاس کیسی بنے راست بچہ دول، حس satur پر کوئی خوبصورت الفاظ پپا کے لئے خاص طور پر خوبصورت بڑی خوبصورت بڑی آسف یہ کس کی ہے آپ کی ہے یہ